جس روڈز ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیمیکل اور ایولوشن اور نرث کے کس طرح ہمارے پاس جو ہے ایولوشن ہوئی ہے ایولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ فارمشن ہوئی ہے کیمیکلز کیسے ہمارے پاس دنیا میں بنے ہیں یہ ہم آج دیکھیں گے اور ہمارے پاس ایک روشین سائنٹیسٹ تھے اور فلوسفر تھے ایک زینڈر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سائنٹیسٹ بائیلوجسٹ تھے ہیلینٹ ہیلیڈین ٹھیک ہے ان کو بھی لکھ لیتے ہم یہاں پر ان کا نام ہم نے لکھ لیا ہے انہوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے پاس جائنٹسٹ تھے آپرین ایک زینڈر آپرین تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے سٹڈی کیا تھا لائف کو اونٹ کے زندگی کیسے یہاں پر سٹارٹ ہوئی کیمیکل ایولوشن کیسے ہوا اس کے بعد پھر لائف کیسے آئی تو یہ ان دونوں نے مل کے سٹڈی کیا تھا ہمارے پاس سب سے پہلے کیا بنے جی ہمارے پاس سب سے پہلے بنے تھے مولیکیولز ٹھیک ہے مولیکی جس میں ہمارے پاس ایک سن ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس باقی ایٹھ سٹار ہیں نائن پلینٹس کہہ جاتے تھے پلینٹس جو ہیں اس میں ہمارے پاس آرث آ جاتی ہے اور جو ہے ارث وہ پلینٹ ہے جس کے اوپر لائف ایکزسٹ کرتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسی جو میٹلز ہیں جنہوں نے مل کے ہمارے پاس کیا بنائی ہے پوری دنیا بنائی ہے اس میں ہمارے پاس کچھ لائٹ اور ہیوی میٹلز آ جاتی ہیں light اور heavy metals آ جاتی ہیں ان کو ہم یہاں mention کر لیتے ہیں light and heavy metals light and heavy metals elements آ جاتے ہیں اور یہ تمام ہمارے پاس کہاں پائے جاتے ہیں یہ تمام ہمارے پاس present ہوتے ہیں sun پہلے ایک بال تھی سورج جو ہے اور اس کے ساتھ زمین جو ہے وہ ایک بال کی صورت میں ہمارے پاس موجود تھا اور جب یہ is Подacie کا ایک بارٹ جو ہے وہ cool ہوا آپ کو diagram نے ذراری اسم کو لئے بуєھتے ہیں cool ہوا تو وہ عرض بن گئی یہ ہمارے پاس سن تھا جی اور یہ ہمارے پاس کہہ آردھ ہے تو آردھ پہ پھر پانی اگزسٹ کرتا ہے پانی کیسے بنا اور لائف کیسے آئی ایئر کیسے آئی اور ہمارے پاس جو ہیں باقی لائف کیسے اگزسٹ کی وہ تمام چیزیں جو ہیں سٹیڈی کی گئیں ون بے ون مولیکل ایٹم سے مولیکل کیسے بنے یہ تمام سے اس کو بیگ بینٹیوری جو بھی ہے وہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بہت سے اور پلینٹس بنے ایئر ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے کچھ کیمیکلس کچھ کمپاؤنڈ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہرے پاس کاربن ہائیڈروجن اور یہeenظر آ رہے ہیں ہرے پاس کاربن ہے ہائیڈروجن ہے ایک ایچ پور جو ہے وہ ہائیڈروجن کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تمام جو ہرے پاس لائٹ ایلیمنٹس ہیں ہائیڈروجن سی فور کاربن حد Sport اور اکسیجن یہ سارے ہمارے پاس لائٹ ایلیمنٹس انہیں اپس ملک بنایایا لائٹ ایلیمنٹس یہ ہمارے پاس کونئی ز تاگئی ہے لائٹ ایلیمٹس ٹھیک ہے جب ہم آپ Hij ج commits Andre و pros nies جب کام پوز ہوئے اس میں ایلیمنٹس ہمیں پتا کہ کوئی مولیکیول متویکیود ہے اس میں ہی چھوڑکا اور کامیاں کو لوگگنดے ہیں اس میں مولیکیول ایک مولیکیول Boris اس میں بدعمال کا تو بحاضن ہے تو آنے، کیسے اوکسجن ہمیں جب نہیں چاہتا ہوں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لائٹ ایلیمنٹس تو مل گئے تو زمین کی سری سے ملی ہے زمین بنی ہے ہیوی میٹل سے ہیوی ایلیمنٹس بھی ہم نے کہتے ہیں ہیوی میٹلز بھی کہتے ہیں ہمارے پتہ ہے کہ ایلیمنٹس میں ہر پاس دو گروپس ہوتے ہیں ایک میٹلز اور ایک نون میٹلز اور تیسری بھی ہے میٹلوائیڈز میٹلز وہ ہوتی ہیں ہرڈ ہوتی ہیں اور وہ ہرڈ پارٹ بناتے ہیں جسنا آئرن ہے نیکل ہے تو یہ انہوں نے زمین کا سینٹر بنایا ہے ارث کا نیوکلیس بھی اسے ہم کہتے ہیں ارث کا سینٹر جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے ہمارے پاس وہ بنا ہوا ہے آئرن کا نیوکلیس بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ارث سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں جب آپس پہ ملی ہر پاس اس طرح کے کمپاؤنڈز بن گئے اس طرح کے کمپاؤنڈز اب آپس بھی ملیں گے جاری بات ہے یہاں پر کیا تھا ہائی ٹمپریچر تھا ہائی ٹمپریچر تھا ہائی ٹمپریچر تھا اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا تھا ہائی ٹمپریچر کے علاوہ ہمارے پاس موجود تھے ریڈییشنز تھی سورج کی روشنی بھی تھے کہ سورج تھا ہم سے الگ ہو چکا ہے اور سورج کی ریڈیشنز تو ابھی بھی ہمارے پاس پہنچ دی ہیں تو اس وقت بھی سورج جو ہے زمین پر روشنی جب بھیجتا تھا ہم ان کے وہ ریوال کرتی تھی تو زمین کو روشنی مل دی تھی ٹھیک ہے اگر بتایا لیکٹر جس چارج ہوتا ہے سپارک ہوتا ہے جس طرح بجلی گرشتی چمکتی اس کی موجودگی میں اتنا کچھ جو زمین پر ہو رہا تھا یہ کیمیکل جو ہیں آپس میں مل گئے ٹھیک ہے سمپل جب ایلیمنٹس آپس میں ملے تو ہمارے پاس کمپلیکس بنے ٹھیک ہے سمپل ایلیمنٹس مل کر کیا بنا رہے تھے کمپلیکس مولیکیوز ٹھیک ہے اس میں ارگانک بھی تھے انارگانک بھی تھے ٹھیک ہے کمپلیکس مولیکیوز بنا گئے ٹھیک ہو گیا تو جب یہ ہمارے پاس کمپلیکس مولیکیوز یہ جمع ہونا شروع ہو گئے اکیمو لیٹ ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا اکیمو لیٹ ہو گئے ہمارے پاس اٹموسفیر ہوا بنی اٹموسفیر انہوں نے کیا بنائی اٹموسفیر اٹموسفیر میں ہمارے پاس گیسی نون میٹلز وہ کون کون سی ہیں کاربن ڈائیوکسائید کاربن ڈائیوکسائید یہ بھی گیس ہے ہماری جو ایر ہے وہ مکشور آف گیسید امونیاں بنایا گیا امونیاں بنایا اس کے بعد وارٹر ویپرز ہوا کے پانی کے بخارات ہمارے پاس بنایا اب یہ سب کچھ اس سے ایکسپریس ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کیا بنیں گے اس کے بعد پھر ہمارے پاس انہوں نے مل کے ان سارے کمپاؤنڈز نے مل کے امائنو ایسرز بنائیں کمپاؤنڈ شوگر بھی بنائیں اور امائنو ایسرز بھی بنائیں شوگر پلاس امائنو ایسرز تو یہ وہ مولیکیوز ہیں جو آگے لیونگ ٹھنگ میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم بائیو مولیکیوز بھی کہتے ہیں تو انہوں نے ہمارے پاس یہ کیمیکل ایولوشن ہوا ہے کیمیکلز بنائیں اس کے بعد جو کیمیکلز کمپلیٹ ہو گئے تو پھر آگے لیونگ ٹھنگ بننا شروع ہوئی ہیں سائنٹیس نے اس میتھوڈ کو وریفائی کرنے کے لئے کیا واقعی ایسا ہوا ہے کچھ سائنٹیس تھے اور وہ ہائلیڈ جس جو کہ ہمارے پاس جس نے اس کو کارین پندے ان کو اور انہوں نے اس کو کیا کیا انہوں نے اس پرامنٹ کیا میں میں سے شروع کر دیکھا ایسپرامنٹ میں ہمارے پاس تمام جو جو موجود و انہوں نے مکس کیا میں ہمارے پاس اب انہوں نے پرنس کیا میں نے پرicating بعد انہوں نے پر فيام کیا اسعداد پرحمل جو تم جھلی پر RNA پرنسwno ونے جو پروجود ہیں لیکٹک ڈسچارج سے کیا ہوا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس فیٹی ایسٹ بھی بنے ہیں لیب میں خود سے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور پلس میں شوگر بھی بنے ہیں ٹھیک ہے اور امانویسٹ بھی بنے ہیں فیٹی ایسٹ آئل میں پائے جاتے ہیں امانویسٹ پروٹینز کا پارٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے سمال مولیکیولز ہوتے ہیں ان کے اس کے بعد ہمارے پاس شوگر ٹھیک ہے اس سے پتہ چلا گئی اورگانک ایولوشن ہوئی ہے ایلیمنٹس آپس میں ملے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس تب تک کوئی فری آکسیجن موجود نہیں تھی فری آکسیجن آپ نے دیکھا ہے اوپر بھی ہم نے مولیکیول دیکھیں کوئی فری آکسیجن نہیں تھی نورٹ پریزنٹ ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جتنے بھی کمپاؤنڈ سے وہ کمبائن فارم میں تھے ٹھیک ہے تو ہم نے آج دسکس کیا ہے کیمیکل ایولوشن کو کہ کس طرح ایلیمنٹس آپس میں مل کے مولیکیولز بنایا انہوں نے ٹھیک ہے آج سے بہت برسوں ہزاروں سال پہلے کیسے زمین بنی سورج سے الگ ہوئی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آلائٹ ایلیمنٹس اور ہیوئی ایلیمنٹس بنے اور انہوں نے کس طرح زمین جو ہے وہ ایولو ہوئی کیمیکلز یہاں کیسے بنے کیونکہ سورج زمین سب کچھ ایلیمنٹس سے مل کر بنا ہے اور کیمیکلز مل کر بنا ہے ٹھیک ہے اس میں دو طرح کے ایلیمنٹس ہیں لائٹ اور ہمارے پاس دوسرے آ جاتے ہیں ہیوی تو آج ہم نے کیمیکل ایولیشن کو دسکس کیا ہے ایٹ پہ اب ہم اس نیکس ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد اورگینک جو کہ لیونگ تنگ سے لیٹیڈ ہے وہ کیسے ایولو ہوئی ہے